الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اللہ رب العزت اللہ ساری کی ساری سجیدی سجید تعریفہ جو خالقہ مالکہ پالنہارہ کونے شان واروہ انما عمرہ اذا اراد شیئن یقول لہو کن فیقون انہیں جو شانی واتجریں شیخ منان جو ارادو اللہ سبحانہ وتعالی کندو آتا انہیں چندو آتا کن عمر فرمائیں دو آتا کن یعنی تھی تو ہوا شیئ تھی پون دیا سبحان اللہ ادم ماں وجود میں آنواری ذات اللہ سبحانہ وتعالی جیا انہیں جی تعریفہ انہیں جو یہاں شکر بجا لائم تھا جی ایساں کہ ہر ہر نمسہ نوازیو نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطان درود ہے سلام ہے صلات آقا کریم علیہ السلام جن جی مبارک زندگی جو ذکر حلندر ہوئے ہو اے اے نخاں گمیں کوئی جک ریکارڈ تھے ہو حضرت عبد المطلب جہ حالات آنے بیان کرنا نبی علیہ السلام جہاں خاندان میں آیا تو حضرت جبریل امین چاہے ہو تو ماں مغرب گھومیم آم مشرق گھومیم یا رسول اللہ تہاں جلے خاندان جو خاندان ماں نہ ڈٹھو اے تہاں جلی شخص یہ تہاں جلو شخص تہاں جلو فرد بھی ماں نہ ڈٹھو یعنی سب ڈٹھا جبریل امین تہاں سب ڈٹھا ابراہیم خلیل اللہ بھی ڈٹھو موسیٰ قلیم اللہ بھی ڈٹھو آدم علیہ السلام بھی ڈٹھو پر عرض کانا لگو تہاں جلو کوئی بھی نہ ڈٹھو نہ تہاں جل خاندان جلو کو خاندان ڈٹھو سبحان اللہ تو حضرت عبد المطلب پان کریمن جو ڈٹھو آئے نبی علیہ السلام جو نالو اسم مبارک محمد رکھن جو شرف بھی جناب عبد المطلب کے ملیو آئے اٹھن سال انتائیں حضور جن جی پالنا جو شرف بھی حضرت عبد المطلب کے ملیو پان کریمن جو والد حضرت عبداللہ ہے تو انجہ سائی جن پہنچے والدہ ماجدہ جے بطن اتہر میں ہی ہویا تو حضور جن جو والد حضرت عبداللہ ہے گزارے ہوئے وہ گویا کہ والد جو کردار بھی سندن ڈٹھو جناب عبد المطلب سنبھالے ہو حضرت عبد المطلب سخاوت میں بھی ڈڈاڑا تیز ہویا خوبصورتی بھی تمام حالا ہی صاحب جمال صاحب جلال ہویا سردار بھی ہویا حضرت عبد المطلب وری سچا خواب ڈسنہا اترے تائیں جو وری جکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو متھان جکا وحی نازل تھی گار حرا میں تو گار حرا میں پان کریمن گوشہ نشینی جکا اختیار کہی تو حضور جن کا اگم سندن ڈاڑے حضرت عبد المطلب اللہ علیہ بھی ہے حالات میں چاہت ہو تو گار حرا کے انہیں بھی منتخب کئے ہو آئیں کچھ جو ٹائم ہوتے اکیل آئپ میں ہوتے گزاریں دا ہویا آئیں آبِ زمزم جو چشموں ہوئے ہو آئیں انہیں بانو جرہم کبیلے وارن جنہیں مکہ تے چاڑھائی کئی تو انہیں بلکل ختم کرے چھڑیو پورے چھڑیو انہیں جو نالو نشانی کچھ دیر لائے ختم دیو ایڈو بڑو موجدو جناب اسماعیل علیہ السلام خانجے کو حلن دو اچھے پو بنو جرہم جی چاڑھائی تے انہیں نشان ختم کرے چھڑی حضرت عبد المطلب کہ خواب میں آواز ہی دو تو زمزم کھوٹ رہا ہے زمزم جیوہ جگہ بھی یہ کاؤنا کے دیکھا رہے ہوئی حضرت عبد المطلب جنہیں انہیں جگہ تے ونی ہیں کم شروع کرائے وہ کھوٹ رہی وغیرہ تا بیا عرب وری کھلن تا ہنہ کی چھاتھ ہوا ہی جنہیں انہیں کی چائپ ہوتے نمہ زمزم نکرن دو تا کوئی یقین نپو کرے حارس آئی جنہیں جو وڈے وڈے پوٹ رو حارس وہ گڑ ہوئی اس تو مانو جنہیں ساتھ نپا دی انہیں تا حضرت عبد المطلب کے ایک لی تمنا پیدا تھی تا جے کر مجھا پٹ رہ گھڑا ہو جنہا بیو کو ساتھ نہ دے اولاد تا ساتھ دی دی تا پو انہیں منت کئی منت اللہ تعالی خان کئی تا جے کرنے مجھے دہ پٹ رہ تیا دہی جوانی گے پہتا تا ہکڑے کے جنہیں مالا جراہ میں پانجو زبا کندس یہیں ہی تین دو گیا اللہ تعالی کے دہن کام متھے پٹ رہ دنا کے تیرہ ساتھ چون کے دہ ساتھ چون والا عالم پو چھاتے جو جنہیں وہ دہی جوانی کے پہتا تا حضرت عبد المطلب ہوا پانجو منت یاد ہوئی دہن پٹ رہن ما جے کو آسو کنوں جے کو حضرت عبداللہ جنک تو یعنی حضور جن جو والد وہے بھی زبا تھے انہی تیار تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام مانگے تو انہا کرے نبی علیہ السلام کے چاہے ہوئی ان دعا تا زبہین زبہین جو فرزندہ حضور علیہ السلام یعنی بن ایڑی شخصیت نمایا جن جے میں تھا چھری حل نہیں پر اللہ تعالیٰ ان کے اتاں بچائے ہو یعنی اسماعیل علیہ السلام جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ جنہیں حضرت عبداللہ کے زبا کان ونجے پو تو جناب ابو طالف سامو اچھی ہو حضرت عبداللہ جا جے والدہ جے نانانو کہو لو اوے بھی سامو اچھی ہو تو یہ کیاں تھی دو اچھاں انہ جو کو حل کرو پو وہی سائی جے کہ انہا دور جا دانش فرمان ہوا انہاں یہ فیصلو کیو تو دہ اٹھا اکلے طرف رکھیا ونجن آئیں عبداللہ جو نالو ہکڑے طرف ہکڑے مانا کنہیں تے دہ اٹھا رکھو ہکڑے کنہیں تے لکھو عبداللہ پو کنوں کو مانو کا کڑ رہا ہو پو اگر کنوں پائے اٹھن تے تو اٹھو نجے بدلے زبا کا ہو آئیں جے کہنے پائے حضرت عبداللہ تے تو وری بھی ہے رہی ہے کہ وہ دہ اٹھا بیا وری ہانے دہ اٹھا بیا بھی جو تو یہ کندے کندے کنوں ہر دہ فے حضرت عبداللہ تے پو پائے اہے دہ دہ اٹھا ودائی دہ باؤ جن تا جو جنہیں سو اٹھا جو ہکڑے طرف تھی ترہ کنوں اٹھن تے نا پیو اٹھن تے پیو آئیں جناب عبداللہ تے نا پیو آئیں اگر میں جے کہا ہے دیت جی قیمت یعنی قتل جی جی کہا ڈنڈ ہون دو دیت سری نانو نا کے انہ جی قیمت دہ اٹھا سمجھی بھی دی لیکن ہنہ واقعہ کھاں پو ارہ بچے ہو تو قتل جی جی کہا ہے قیمت دیت جی کہا ہے یعنی وہ سو اٹھا ہون دی تو حضرت عبداللہ جن جی جان ہی ہوتا بچی بھئی حضرت عبدالل مطلب جی حالات میں بیو اکڑو اہم واقع ہوئی ہو جن جی گواہی قرآن پاک ماہ میں ملے تھی جو واقعہ فیل تھے اٹھن جو بادشاہ کڑھو ابراہ بادشاہ ہو یمن جو انہوں تے کا کلیسہ اٹھا رائی یہ اعلان کہہ ہوتے ہتے مانو حج کن خانہ کعبہ کھے تو اللہ تعالی عزت بکشی اللہ جنبین انہوں کھٹھائے ہو تو مانو اندھا عقیدت ساں شوق ساں انہیں بادشاہ جی کلیسہ کے اوہا رسپیکٹ کیا تھیں ملیسہ گئے پر بادشاہ جو بس ذہن ہو تو مانو حج کن انہوں نے اعلان کرایا ہے ہو پہ ہوتے کہ حج عمر اللہ تو کوئی نو ہے ہو انہیں بھی الٹو ہی ہیں تھی ہو تو ہکڑوں کو مانو ہوئے ہو جو کوتے ہیں نہیں پہ جو قضاء حاجت کرے آئے ہو پہ ابراہ کے راڑو گسو لگو آئے ہیں کہہ ہونا کہ چاہو تو جیستہ ہی خانہ کعبہ کھے تو مٹائیں دے نا نا جیستہ ہی یہ کلیسہ تو یہ کامیاب نہ تھی دی پہ خانہ کعبہ تے حملے کان لائے ہونا ہکڑوں ہاتھیں جو لشکر کٹھے کئے ہو خانہ کعبہ جو سردار متولی جناب عبد المتلح ہوئے ہو آئے وہ اٹھتے جہنے تے سوار ہوئے ہو اٹھتے نہ پہ جو بادشاہ ابراہ ہاتھی تے ہوئے ہاتھی اندہ اندہ آچے منہ میں جنہ پاتا منہ قریبہ خانہ کعبہ ہے جے اٹھڑا کلومیٹر یا میل ہوں دی تو اٹھے جے کواز ہاتھی بی ریا اگتے نہ پہ ودھن وسکے ہوں پو اللہ تعالیٰ عبابیل جو لشکر موکلیو جیسا ہوئے سب جے کواز پتھریوں کھنی آیا پتھریوں نے پیرن میں ہکڑی پتھری جونچے میں آئے ہوئے اٹھاں پتھریوں چلائیں پا ہوئے گویا دو رمیہ سمجھے تو گولی بانگے تھی پی لگن انہوں میں مانوں بھی مری پہنجے وہ ہاتھی بھی مری پہنجے تھوڑاں دیر میں وہ لاشن جا ڈھیرہ تھیا انہ خواہگا میں بادشاہ جو اکڑو تری کوہ لشکر کشی جو تری کوہ لشکر جنہیں دشمنن جے گھر میں ہی دوا تو وہ لو نقصان کندوہ ہر طرح جی جہ کا ہے بیرہ روی تھی دیا تو انہوں نے جے کہ انہوں نے اٹھا بٹھا چاریں وہ اٹھا پانچے کبزے میں کندو پہنچیں بادشاہ انہوں نے جناب عبد المطلب جا بھی کچھ اٹھا ہویا جے کہ انہوں نے کبزے میں کہا حضرت عبد المطلب کے خبر پہی تو وہ بادشاہ رہے سے دو حلیبہ ابراہ رہے ابراہ کے کہیں بدھائے ہوتا ہے ہی ہی متولیہ ہی ہی مکہ بارن جو سردار آجے کو تو رہے اچھے دو حضرت عبد المطلب کے اللہ تعالی وجہات نے نہیں چہرے میں محمد علیہ الصلاة والسلام جو نور ہو پیشانی میں تو انہوں نے جو کڑو روب ہو آئیں دب دب ہو تو ہوئے ہو حضرت عبد المطلب بچن ساپن جو اٹھن جو مطالب ہو کہ ہو تب بادشاہ چاہوان لگو تو مکہ تانجمہ تھا حیرت تھی تھے مکہ بزائے ہوئے ہو تو انہوں نے جو سردار آئے ہیں تو خانہ کعبہ جو متولی آئے ہیں تب تنجلہ بہتر ہو تو تن درخواست تب ایا خانیا چیئے آتا وہ خانہ کعبہ کے انہوں نے ڈرائے پر تنجے سوچتے افسوس آتون کوئی اٹھن جلائے ہوئیں تو کہ انہوں نے خانہ کعبہ جو خیال نہ آئے جناب عبد المطلب جن فرمایا ہوتا اٹھا مو جاہن انہوں نے حفاظت آؤں کندوں کابت اللہ ہے اللہ جو گھرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ جو خود حفاظت کندوں یہ بھی بہتر میں چاہے ہوئے تھا تو انہوں نے جکے نا مکہ وارا سمجھیا تھے نا جہاں عذاب انہوں نے پانچہ ہندہ چھڑے مت سے جبلن تے چڑیا ایڑے طریقے سے ابراہ جہاں کو احلاکتیو حضرت عبد المطلب جی حضور جن ساں خاص محبت تھی حکتہ حضرت عبد المطلب عرض رکھے ہوئے پیروں بھی انہوں نے پانچے چاچے پالے ہو متلب جنہیں تھے حضرت عبد المطلب جی بھی عمر نڈھی آئیں انہیں بھی پانچے پی جی ہوا شفقت آئیں نڈھی تو نبی علیہ السلام جن جو بھی والد گزارے ہو تو حضرت عبد المطلب کھے حالانکہ کترہ پٹرائیں دھیر ہوا وڈو خاندان ہو کہول ہو ورسرداری بھی ہی تو عموما نے انہیں لیول جا مانوں جاکہ اچھیویں دعا تو وہ بارن تے توجہ گھٹ رہی سکھنا لیکن یہ حضور جن سا انتہائی محبت کھن دا انتہائی دل جے اندر اڑی رکت محسوس کھن دا جے کہا پانچے سگی اولاد لائے بھی نہ کھن دا یہ نہ کرے حضرت عبد المطلب لا اکڑو کالین اچھائے بھی اندو ہو خانہ کعبہ میں جی تے ہوا انہوں جی نشست لگا دی جی تے وہ فیصلہ کھن دا انہوں نے تے کینکے اجازت نہیں تو انہوں نے پانچے گادی تے کو قدم رکھی سکے کہ وہ نشست خاص حضرت عبد المطلب جی ہوں دی لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جی عمرانیا ننڈی پانچے چھ ستے سال اٹھن سال انتہائی تے ساتھ آئے نہ تو حضور جن اندہا تو اوہو پانچے انہوں نے تے قدم رکھے آئے ہن ڈاڈے سائن جی جن جی ہنجمے ہوئی رہن دا پو عرب جے کے انہ شیخے سٹھو نہ سمجھن دا تا بارن کا انہوں نے جو ہوئی یہ دو بارن ہے اور تو انہوں نے خیال نہ ہو دو پروری این ایڑی نشست میں حضور جن جو اچھن آئے ہوتے اور حضرت عبد المطلب انہوں نے اٹین کن دا تا چھاکان جو جناب عبد المطلب انہوں نے جو سردارو چائی نہ سکن دا پر حضرت عبد المطلب انہوں نے جو چائیو تو ماں تاہاں جو چہرن کے ڈسان دو تاہاں کی اگال ناغوار تھی گزرے حالانکہ ماں جانا تو جو کو تاہاں نہ تھا جانو تاہی مجھو پٹر بڑے شان وار ہوا حضور جن بھی پنجھے ڈاڑے ساں تمام محبت کن دا بی بی ام ایمن جے کائے رضی اللہ عنہ وہ جناب عبداللہ جن جی کنیز ہی گھرہ جی مانا اکڑی بھاتی ہی وہاں فرمایا تھی جنہیں حضرت عبد المطلب جو انتقال تھے حضور جن جی عمر جنہیں اٹھس سال ہی مانا جنادوں کھڑی ہیں حلن لگا تاہی مانے دیتھو نبی علیہ السلام بھی جنادے میں مانا جے پویاں ونی رہا احسائی جن جن جے کوئا روئی رہا پنجھے ڈاڑے لائے انہاں پہ حضور جن جے پنجھے والد جا حالاتاں جناب عبداللہ جا جناب عبداللہ جو ذکر تھی انہوں کے زبیہ لاسر بوا انہاں جی پاک دامنی بھی مشہور آکے ہیں عورت حسین ہی جمیل ہی حضرت عبداللہ جے چہرے میں نور ڈیسی آئے پیش کش کئی پانا کے پیش کئے ہو لیکن حضرت عبداللہ انہوں کے ٹھکرائے شلی ہو انہوں نے جے متعلق ہوئے شہر بھی انہوں چاہیان تاکر شریف مانوں گا اشراف مانوں جو کم آتا پہنجھے دامن کے بچائے ہلے انہاں پہ حضرت بیوی آمنہ سانجھے کو حضرت عبداللہ جو نکاح تھے وہا بیوی آمنہ رضی اللہ عنہ دھی ہی جناب وحب جی لیکن جناب وحب جو بھی انتقال تھی ہو آئیں بیوی آمنہ کے بھی پنجھے چاچے پالے ہو جناب وحیب پر ہی بھی تمام اشراف آئیں تمام خوبن وارا شخصہ جڑو وحب جڑو وحیب ہی بھی اکڑی عجیب گالات نبی علیہ السلام جن کے بھی پنجھے چاچے پالے ہو سانجھے کے ڈاڑے کے بھی چاچے پالے ہو سانجھے والدہ کے بھی چاچے پالے ہو تو بیوی آمنہ جو جنہے رشتو اٹھنے ہو جناب عبد المطلب حضرت عبداللہ جو جنہے نکاح کرائیں بیوی آمنہ سان پہنچوں بھی ہوتے نکاح کے ہو اکڑی بیوی سان انہی خاندانما پہ انہما حضرت حمزہ پیداتے ہو حضرت عبد المطلب کے حضرت حمزہ پیداتے ہو حضرت عبداللہ کے حضور جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ جن جہے گھرہ میں آیا لہذا حضرت حمزہ ہے حضور جن ہم عمر بھی آ حضرت حمزہ سانجھے جو چاچو بھی ہو سانجھے جو رضائی بھا بھی ہو کھیر بھی گر بھی تو ہو تو بی بی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی والدہ وہ شاہ شان ہوئیو بی بی سائن جو بی بی سائن باد جو خاندان آ وہ فہر ساملے تو فہر سلسلو جو کو آ نبی علیہ السلام جو یار ہوں ڈا دعا جہن جو لقب قریش بھی آ وہ پان کریم جی ہاں نے ولادت کے انشاءاللہ بیان کب ہو تھوڑا بیک گراؤنڈ اچھی ہو پان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی ولادت با سعادت بارہ ربی الاول عام چاہیے بھی دیا پر کتابن میں لکھلا تا نو ربی الاول انہوں کی تحقیق شدہ جی کا تاریخہ وہ نو ربی الاول آ پر اصلا جی کہنے بارہ ربی الاول بھی چون تو غلط نہ آئے جو مشہور این بھی آئے تو بارہ ربی الاول لیکن کتابن میں مستند روایت نمہ ثابتات نو ربی الاول پین سو اکہ تر عیسوی سومر جی نہیں مکہ شہر میں قریش جی عالی خاندان منی حاشم میں حضرت عبداللہ جی گھر میں سائن جن جی ولادت با سعادت تھی آئے بی بی شفاوت موجودی حضرت عبدالرحمن بن عوف جی والدہ ہے رضی اللہ عنہ تو وہاں فرمایا تھی تو حضور جن جی ولادت سان کے محلات نظر آیا پرے پرے جا ملک شام جا آئے پان کریمن جی ولادت سان گر و گر ایکڑا عجیب واقعہ رونما تھا جکے بھی بطن بط اوہے پانجے موہ بھر ونی کریا کسرا اکڑوی وڈی سلطنتی ایران میں انہیں جا چودھا کنگرا ہویا اوہے بھی بطن وان گیا انہیں میں زلزلو آیا کسرا میں اوہے بھی ونی موہ بھر کریا ایران میں اڑے وقت آتش پر استمان ہوا جاکہ باہجی پویا کندہ انہیں وہ ٹکڑو آتش کا دا ہوئیو جکو انہیں ہزار سال ہاں بارے رکھیو باہے کے ویسر ندی دا لیکن حضور جن جی ولادت جے وقت وہ ٹھپ وہاں باہے جے کائے وہاں ویسامی وی آئے بی بی صاحب آکھے جے کوہاں سو الہام بیتیو تو نبی علیہ السلام جن جی یہ ولادت تھے بی بی صاحب آکھے سکھا رہے ہوئے تو تاہاں کہ ہی کلمات پہنان آئے حضور جن جو نالو جے کوہاں سو احمد رکھنو آئے بی بی صاحب آکھے الہام تین دو تو تاہاں جے کوہے ہو سو تاہاں جے حمل میں نبی آخر الزمانہ تمام نبین جو سردارہ آئے پتھر آئے درخت آئے کھوہن ماں بھی آواز ہی دا تو اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اڑے طریقے ساں حضور جن جی ولادت تھی نہاہت تھی شان ساں پاکائی ساں صفائی ساں آئے عام یا آم عورتنو آنگے جو کوہاں وہ سلسلو نہ ہو بی بی سین بھی یہیں بھی فرمایا تھی تھے کیونکہ یو حمل کریں محسوس ہی نہ تھی حمل میں کیفیات جی ہیں چین سینی رہنیوان تو لیکن ہی جے کہا ہے سو اللہ تعالی طرفان یکڑو بیو ہی انداز ہوئے ہو انہاں پا بی بی انسان جے کہا ہے وہاں فکر مند تھی انہیں جے لائے تو نبی علیہ السلام جن کے عرب جے رواج مطابق موکل نہ ہو تھنج جے لائے تھنج بھی پیان ہوتے بولی بھی سکھن بہراری میں عرب مانو پنجے بارن کے نلڈن کے موکلے چلی دا تو بہراری میں پرے پرے موکلن یو سبب یہ ہوں دو تو آب ہوا ہوتاں جی سٹھی ہوں دیا انہ میں اکڑو ایمیون ایمیونیٹی انسان جی بہراری بارے مانو جی شہر بارے مانو خان بہتر ہوں دیا انہ میں برداش بہتر ہوں دیا بیو انہ جو خاص سبب یہ ہو تو عرب پنجی زبان کے لینگویج کے تمام بری اہمیت نہیں دا چاہی دا تو اسان جی زبان میں کا لقنت نہ رہے کا کمی نہ رہے انہ کرے بچپن اگر انہ میں گزرند اور بہراری میں تو انہ جی بولی جے کا ہوا بہترین ہو جے تو انہ مقاصد لائے تمام عرب میں رواج و مکہ وارا موکلی دا بیوی صاحبہ کے یہاں پریشانی ہوئی تو انہیں حضور جن کے کے جے حوالے کہیں ہوں تو انہیں بیوی حلیمہ سعیدہ جو قصو اچھے تھو بیوی حلیمہ سعیدہ وہاں بھی دائی ہی آئیں بار یہ پروفیشنلی لیول تے کھن دی ہی پالیں دی ہی جنہیں حضور جن جی ولادت تھی تو ہوا چاہ تھی حوازن کبیلے ماہی تو کچھ عورتوں نکتیوں ایسا مکہ ونیاں تھی وہاں بار کھانا وہاں چھے ماں بھی ہلاں تھی پر موٹ جے کا گدہ ہوئی وہاں ڈوبری ہی وہاں دی طاقتور نہ ہوئی پو مساگرد مجھے مرس بھی ہو آئیں ابو کپ شاو ناکی چنان ہار سے بینے عبدالوزان آلوس تو ایسا نکتہ سے پر موٹ جے کے سائیڑی ہوں انہنوٹ سواری سٹھی طاقتوری اوے مجھے انتظار نپی کرے سکن ڈٹھا ہوں تہینا جی سواری جے کا ہے وہاں ڈوبریہ وہ کتھے کتھے انہیں جو انتظار کہیں ہوئے چھے ہلیو آئے ہوں اساں پوپ آتا سے ہوئے جنہیں ہلیو آئے ہوں ہر کے ہیں مائی جے کا ہے دائی امیر مانون جا بارکھایاں آئیں حضور جن دیکھے ہیں انہن مائن ماں کے ہیں توجہ رنی جہیں بھی بدھو تا یتیم آ تو ہوتا ظاہر آپ انہیں انام آئے اکرام جی لالچ میں کھڑن دی ہوں تو آسان جو بھی کجھ گزر سفر تھے تو جی ابودھن با یتیم آ تو انہیں کئیو خیال بیٹھو تو انہیں جا پیسہ گھڑاں نہ ملند آئے کندے کندے مکہ میں کو بار بچو ہی نے جنہیں بیوی حلیمہ سعیدہ آئی تو بیوی سائن چاہتی تو ماں جا چکئی تو خبر پئی تو ماں جکے بھی بار ہویا ہوئی تو مجھ سائن کھڑی ورتا بس ہکڑو ہی بار بچو ہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او آئے یتیم آؤں انہ کے کہنے کھائیں ہوا ماں چم پنج مرسسا سلاکھیں تو پو بھلا آسان کھڑی علوں چھو جو آسان جی لائے نے بیو کو آپشن آئے نپند بھی کرے آیا ہوں خالی موٹا نکھا سچھو ہوا تو بار کھڑی علوں تو چی مجھ مرسا بھی چاہے ہو تو ٹھیکا بہترہ انہیں یتیم بارکے کھڑی وٹ چی سکے تو انہیں برکت سان اللہ تعالیٰ سانگے اور اس کا روزی میں کوشادگی دے تو بی بی اہلیمہ سعیدہ بی حضرت آمنہ جی خدمت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھائے ہو تو بی بی آمنہ بھی اوڑے وقت انہیں کے بدھائے ہو بی بی حلیمہ سعیدہ کے تحیب بار جو کو انتہائی برکت انوار وہ آئے نکھا تم بے فکر تھی بی بی حلیمہ سعیدہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے کھائوں محض نہ کرے کھائوں جو ہوتے مکہ میں بیو کو بار ملیو غریب یتیم سمجھی نبی علیہ سعیدہ کے کھائوں پر برحال کھائوں نیک نیتی سان خدمت جینیت سان بی بی حلیمہ سعیدہ فرمایتی جی امان نبی علیہ وآلہ وسلم کے کھائوں تھنج نینی سینے ساں لگایا تو مجھے سینے میں تک کھیر ہوئے ہی کہنا ہے آسان جنین بکھا ڈکھا پیا کٹیوں کچھ کھائے جے پیجے تک کھیر پیدا تھے مجھے جے کو پانچے پٹر ہوئے ہو حضور جن سان جے کو گڑ پیدا تھے ہو جن جے کرے بی بی سان کے تھنج ہوئی ہوا بھی چاہیوں نے جلا بھی کھیر نکرن دو کونو بس خالی جے کو آسو بکھتے پیو ہون دو یا کھالی پہ جو چابہ لیندو پر کھیر نکرن دو نو تھنج ہوئے پر نبی علیہ السلام سینے ساں لگایا پان کریمن کھیر پیتو تو کھیر جے کو آسو بھر جیے سینوں مبارک آئے پان ہکڑے سائیڈ کھاں پیتا ہوں آئے ہکڑے سائیڈ بیو چین دنوں مانتا نو آرتا ہوں پنج بھا جیلا شریعت نو تو بی بی سان جنے انہ کے پان کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھے کھائوں آئے پان جنے واپسی جو سفر چھو تو اوہائی اوہائی سواری تا ساگی ہی پر انہ میں ایڈی تیزی اچھی ہوئی جو ہو جاکہ سائیڈیوں بی بی سان ہاں اگہ میں نکتل ہوئیوں انہیں تائیں ونی جاکوا رسائی کئی نہ صرف رسائی کئی بلکہ انہیں جو بھی اگو بھر دو انہ میں ایڈی جان اچھی ہوئی تو اوہے پچھن لگی ہوں بی بی حلی ماں چھات چھو بلا یا تو سواری مٹائیا ہے مکہ ماں بی بی سان فرمایا سواری نہ مٹائیا ہے سواری ساگی یا سوار بھی آئی ہے سوار کوئی بھی آئی ہے شان ہوا رو اتنا کتنا واقعات انہ میں اچند تھا جائے کہ پان کری من جی برکت ظاہر کئی جائے کہ انہیں جائے بھی جانواراں ڈاچی ہوئیوں یا بکری ہوئیوں انہیں میں کھیر پہ اٹرمد ہو آئے پاڑے باری مائیو چھو یا بی بی حلیمہ بکری آخر کالاں تھی چھو جائے تو بیان اسان جا بھی جائے کہ انہیں وٹھی بن جو بکرن کے آئیں ڈاچن کے تو اوہے بھی ہوتاں چرن پرہن ہوتے چرن اللہ تو کچھ ہوئی ہونا ہویا ہوئی بھرکت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جی کہاونا ان کے سمجھے میں گال نہ پیچے پو ہر چھائیں مہینے بیوی شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجے والدہ جی خدمت میں وٹھی ہی دی پو وری جی کواس ہو واپس وٹھی ہی دی بن شادن خان پو واپس کرنا آئی پر بیوی حلیمہ سعیدہ کے بیوی آمنہ جن فرمایا تو مکہ میں ہی نہ وقت آب ہوا ٹھیک نہ آئے وبا فیلی اللہ حضور جن کی تہاں وری وٹھی ہو جو پو یہ چار سال بیوی حلیمہ سعیدہ کے شرف حاصلہ نبی علیہ وسلم کے پالے ہو چین سالہ پو وری حضرت آمنہ جی حوالے کے ہو سندن والدہ جی رضی اللہ عنہ آئے دیکھنے در فی جو واقعہ جنہیں حضور جن جی شادی تھی وی بیوی خدیجہ سان تو بیوی حلیمہ سعیدہ ملن آئی آئے نبی علیہ وسلم جی گھر داخل تھی تا بیوی خدیجہ ڈٹھو تینکلی عورت آئے اجنبی گھر میں چی وی آتا بیوی صاحب آتا اور تاجب سان پوچھو تا تاں کی رائے ہو تو حضور جن جی نظر پجی وی پانک کری میں جی کہیں سو بھجنہ آیا آئے بیوی حلیمہ سعیدہ کے میں جو بھاکر پاتا ہوں وہاں ہے بیوی خدیجہ فرمائے ہوں تھی یہ مجی ماہ آئے ہوں امی عبادہ امی مجی ماہ ساں پو ہیئی مجی ماہ آئے تو انتہائی سعیدہ محبت ساں کرم نوازی ساں پیشیدہ رہا بیوی حلیمہ ساں پانک جی استقبال کرے پانک جی مبارک چادر کے بچھائیں دا بیوی صاحب آئے چند آتا ہے تیوے ہو بیوی حلیمہ سعیدہ فرمائے تھی جی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کو پیرے پیرے ہوں کلام کئے ہو نا پانک جی مبارک زبان ساں بارت آئیس سے آئیس سے گالائی نال عام طرح اکڑے اکڑے لبزخہ شروع کنان پر نبی علیہ السلام جی مبارک زبان جی کو نکتو سبا ہاں پیرے ہوں جملو سعیدہ وہ فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا و اسیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کو وہ رضائی بھا ہوئے ہو انہ جو نالو عبدلہ ہے وہ سعیدہ تھا گرد جی کو انہیں جی بھی پالنا تھی دی ہی چین سالنہ پو جی نے نبی علیہ السلام جن کے وری پنجی والدہ جی حوالے کہے ہو تو سعیدہ جن جی پنجی والدہ سام بلڑی محبت ہوئی جنہیں پان کریم ان جی عمر مبارک چھان سالن کے پاتھی تو حضرت عبدلہ جی کے سعیدہ جا والدہ انہیں جی تربت مزار شریفی مدینے میں بی بی آمنہ جا بھی رشتے دار ہویا مدینے میں تو بی بی صاحبہ حضرت عبد المطلب خان اجازت وٹھی حضور جن کے وٹھی بی بی ام ایمن کے جی کا کنیز ہی جناب حضرت عبداللہ جی وٹھی روانہ تھی مدینے جی طرف مدینے میں ہوتے ہکڑو مہینو رہا پان کریم ان جی عمر مبارک پنجن چھان سال ان جی درمیان ہوئی ہک مہینو ہوتے رہا مہینے خان پوری واپس چند با ابوا جو مقام ہو ابوا کوئی چھم میل پریا مدینے خان مکہ ہی طرف جنے واپس چند با تو بی بی سین جناب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ انتقال فرمائے ہو اور کوئی عمر تو میری ہوئی کہا نا پنجوی سال عمر ہوندی لیکن بس اللہ جو حکم اچھی ہو بی بی شاہبہ محسوس کہو تو مجی روانگی تھی رہیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیار کہو فرمایت جب وہ بھی دنیا میں آئے وہاں ہونکے منجو نا ہونکے گوائے کرے نہیں آئے مجیو بھی وقت پورو تھی آمامی منجاتی پی لیکن حضور جن کے فرمایت ماں تہاں جی شکل میں دنیا کے ہکڑو ایڑو سورج ڈائی تھی ہو جانا جنجے کرے جہالت انجا اندھیرہ دور تھی ہوئی دا ظلمات جیوں تاریخیوں دور تھی ہوئی دیوں آئے وہ بی بی شاہن جو انتقال تھی ہو حضور جن کے ظاہرہ رنج پہتو صدمہ پہتو بی بی ام ایمن گردو ہی صرف آئے وہ بی بی شاہن جی اتے ہی تدفین تھی جنہیں تسائی جن جی عمر مبارک چھانٹ سالن جی آئے حضور جن یہ بھی فرمایا تو کینکھے جی کہنے دنیا جی اندر غم ستائیں پریشانی ستائیں تو مجھا غم لی سی تسلیم کرے پان کریمن جی جی کا مبارک زندگی آہے وہاں انہیں جو آغاز ہی ہیں یا تسائی جن یتیم پیدا تھے بری حضرت عبد المطلب ڈادو ہو انہیں سائن کے شفقت دن ہی سہارو دن ہو محبت کئی بھی جو کردار ادا کئے ہوتا بری انہیں بھی وفات کئی جنہیں سائن جن جی عمر مبارک اٹھن سالن کے پہتی جی ذکر تھے ہو آئے والدہ سائن جن جی پوری کائناہ تھی لیکن چھ سال صرف چھ سال عمر میں حالت سفر میں بی بی سائن جو انتقال تھی ہو تا ظاہر آئیے صدمہ ڈکھن آئے اکتے بھی سائن جن جی یہ زندگی ہلن دی رہی پہ جناب ابو طالب سائن جن کے پالے ہو جنہیں سائن جن جی عمر مبارک اٹھن سالن کے ہی حضور جن جو چاچو ہو انہیں انتہائی شفقت محبت سام پالے ہو نہ صرف پالے جوان کہو بلکہ آخر تائیں جنہیں حضور جن خاص سور چالی سال عمر تھی ہوئی ہے سائن جن ابوہ جو اعلان کہہ ہوئے دعوت تبلیغ شروع کی وہ جو ٹف ٹائم ہوئے سے سجے عرب مکہ جا عرب قریش سب حضور جن جا دشمن تھی بیٹھا انہا وقت انہا دشمنن سا اگر کہیں موہو لنو جناب ابو طالب لنو ان جے کے بھی شیرت نگارا ان جے انہیں کردار کے سرائندہ نظر اچھا تھا ضرور خاص طرف مسنف جے کو سیرت مصطفی جناب ابو طالب جے کردار جی دھڑی پنجو تعریف کہیا یہ الفاظ لکھیان اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا حمایتی بیابی گھنہا ایمان بھی کافی مانو کھنی آیا پر انہیں جے معاشرے میں جے کو اثر جناب ابو طالب جو ہوئے ہو اوڑو اثر بیکیں جو نہ ہوئے ہو لہذا انہیں جے کو نبی علیہ السلام کے جڑے طریقے سا پروٹیکٹ کہو وہ ایک مثالی کردارہ جے کو مسلسل یعنی حضور علیہ السلام جنہیں عمر مبارک چالین سالن کے ہوئی آئے وری دہ سال بیا دہ نبی میں جناب ابو طالب جنہیں انتقال کہو تو وہ دہ سال انہیں داڑی حضور جنہیں خدمت کہی آئے حفاظت کہی اصل میں واقع ہوئی ہیں تو نبی علیہ السلام جا آجے کے پنجاہ ودا ہویا گھر جا بھاتی جناب بی بی آمنہ والدہ ہوئی یا حضرت عبد المطلب ہوئی ہو یا جناب ابو طالب ہوئی ہو تو انہیں انہیں گال خان حالات معلومی تھے تو بخوبی واقع ہویا تو نبی علیہ السلام جن عام شخصیت نائن غیر معمولی ہیں جہاں نے بھی یہ ذکر تھے وہ عبد المطلب پہنج کو مارن کے بدھائے ہو تو انہیں اصلاح صاحب صاحب نبی علیہ السلام اللہ علیہ السلام جن کے انتہائی انتہائی عزت سا شفقت سا رکھو جناب ابو طالب جن بھی نبی علیہ السلام کی جنہیں گھر وٹھی آیا تو انہیں بھی کافی برقات ڈٹھیوں حضرت عبد المطلب نے ایکڑو واقع ہو رہے جیو تو حالانکہ نبی علیہ السلام جنہیں عمر علیہ السلام جنہیں اٹھا سال ہے پر عربا میں جنہیں بار جلدی جوان تھی طاقت پکڑے بھی دا تو حضرت عبد المطلب بکردہ ہو نبی علیہ السلام جن کے موکلے ہو پہنج اٹھا ونجائل اٹھا گے گولن لائے انہیں جو بلیف ہو جناب عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے جہیں کملہ موکل جے تو انہیں کمہ میں کامیابی تھی یا وہ اٹھ کو ہلے ہو گئے بھیرے ہو گئے تو وہ کو قیمتی اٹھ ہو گئے تو حضرت عبد المطلب حضور جن کے موکلے ہو حضور جن ویا تو صحیح پرسائن جن تھوڑی دیر گئی تو لکھنوارا لکھن دھا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ جو تواف کو کرے حالت پریشانی میں حضور جن جے انتظار میں بے تاب ہویا آئے بے چین ہویا چون پاتہ ماں آئیں دا حضور جن کی یہ نموکلی دم تو انتہائی محبت ہے شفقت سنجا سائن جن جی پالنا تھی جناب عبد المطلب جی پالنا میں بری پان کریمن حضرت عبد المطلب سم بھی دل لگائی جنہیں سائن جن جی عمر مبارک بارہ تیرہ سال اندھے پہتی آت حضرت عبد المطلب جن جو تجارت جو سفر تھے ملک یمن شام وغیرہ تو انہ میں حضرت عبد المطلب جن روانہ تھیانوارا آئے حضور جن کا مقلعہ پہ تو نبی علیہ السلام جن جے چہرے مبارک کے ڈسی جناب عبد المطلب سمجھی تاثرات ماں حضور جن مکھے چھڑن نتا چائن چاچے سانٹیجمنٹ چی وئی جناب عبد المطلب جو حضور جن کے پیش کش کہی تا بھلا تہاں بھی اسانہ گر ڈھلندہ سفر میں تو انہوں نے پان کری میں خوش تھی بیا پو یہ سانین جو سفر جے کوئے پیرے نو دفو اہرے ملک شام یا یمن جی طرف تھے اٹھے ہکڑو راہے وہ بہیرہ 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 جنالے ساں انہوں نے نبی علیہ السلام جے لائے پیشن گوئی کہی ہی نبی آخر زمان تھی یہ یعنی بچ پنجہ کچھ واقعات آئیں انہوں نے جوانی میں سائیں انٹر تھے انتا ہکڑو واقعات تھے وہا عرب میں جنگ سر وہا جنگ لگی حرب فجار فجار فاسق ہے فاجر لفظ جیاں سانچنا گناہگار انہ جنگ جنالوہ حرب فجار فجار ہے نا یہ نہ کہہ رہے سرینا جو ہی جنگ جے کہہے عرب میں لگی پئی وہ نا زمانے میں جنہیں تہ ہی عرب جنگ نکنا مانا اڑا مہینہ ہا حرمت وارا چار مہینہ جنگ کن لڑائی کن جائز نہیں پر انہ میں بھی لگی پئی انہ کہہ انہ کے حرب فجار سر وہا آقا کریم علیہ السلام جنہ فرمائن تھا مان بھی ویوسنہ جنگ میں پر ماں کے جنہیں مہتھا ہم لو اگرے نپو کیا ماں صرف ڈھالوں کھڑی بھی مجھے چاچن کے بچائیں لائے جانہا اگر کو وار تھے پو یا کو پتھر اچھے پو تو ماں ڈھالا ساں پنجے چاچن جی حفاظت کندو رہیوس وری جنہیں پان کریم علیہ السلام جوانی کے پاتہ آئے سائن جن جی عمر مبارک تھی تا عرب وانگے پان کریم ان کے بھی شوق تھے ہو جو کو رواج ہوئے ہوتے عربا جو گزر سفر تجارت تھے ہوں تو حضور جن کے بھی شوق تھے ہو تمامی تجارت کے ہاں پر پان وٹے ترو سرمایو نہ ہن تا بی بی خدیجت القبرہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہی کا نیک انتہائی مالدار عورت ہی جی کا پنجے سامان تجارت شراکت جی بنیادن تے مانون کے دیندی ہی واپارن کے آئے اننما نفو جے کو وہ وصول کندی ہی پو انہیں حضور جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کش کئی پان کریم بی بی صاحبہ جو سامان تجارت کھڑی ملک شام روانہ تھی آجا نہیں تا بی بی صاحبہ جو غلام میسرہ بھی حضور جن صاحبہ سفر میں گرد ہوئے ہو جب بی بی سینڈ جی دولت جی تری گال کنان جنہیں عرب عموما جے کو تجارت جو کافلوں موکلی دا انہ میں کے ہکڑے سرمایہ دار جو اٹھایا کافل سامان نہ ہوں دو تجارت جو بلکہ کافلے ہی شکل ہوں دی شہر میں جاکے مانوں تجارت کرن چاہن تھا جکو جی تری بنیادن تے تو انہیں حساب سامن بینجا بھی اٹھا ہوں دا پر کتاب میں لکھے لات جکہ پورے قریش جا اٹھا تھی دا وہ سب ہکڑے طرف تھے بی بی خدیجت القبرہ جا جکہ اٹھا ہوں دا وہ انہیں جے برابر ہوں دا یا انیاں بھی کریں ودھی بھی دا اتنی مالدار عورت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامباد میں جاکہ شادی تھی تحریک اسلام جکہ اجاگر تھی تو جناب بی بی خدیجت القبرہ جو بھی انہیں انتہائی کردار رہے ہو گو تن من دھن جے کوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے مطحہ قربان کہو انہیں تحریک کے اکتے ودھانے لائے سب کچھ سے جو خاص طور سرمائے ہو جو کوہ لگائش ہے جو تو انہیں جی پیش کہتے سائن جن کو نا شام رہوانا تھیا تو محسرا سائن جن ساں گڑھو محسرا بی بی ساہیون جو غلام ہوئے ہو یا مینجر ان چیف ہو اکاؤنٹ وغیرہ ڈیسند ہو تو وہ سفر میں کندے کندے جنہیں سائن جن ملک شام میں پہتا تو انہیں کچھ عجیب عجیب گائلی ہوں لٹھیوں سائن جن شاکان تو معمولی شخصیت ناوی پان کریمن جی یہ کہا شخصیت آئے ہوا ظاہرہ گیر معمولیہ یہ میلکیلات سائن جن جے متھاں ہر وقت کڑو ککر ہلن دو سائن کرے پان کریمن جو پاچھو پیدا نتین دو سائن جن کہیں وڑا جے ہٹھاں اگر آرام کن پاتا وڑا پانجی ٹائم تے پان جو سائن مٹائنان صبح جو کاتے منجھان جو کاتے شام جو کاتے لیکن حضور علیہ السلام سلام اگر کہیں وڑا جے تھا آرام فرمائن دا تو وڑا سائو کرے بیت ہو رہے انہیں جو سائو تبدیل نہ تھو تھے ہی قد واقعے میں تھے یہ بھی پڑھا تو وڑا سائن جن کے سجدوں کا ہوا جانور سائن جن کے سجدوں کا ہوا یہ واقعات یہ این دا یہ یعنی ایک موجزات ہیں انہیں پر انہیں علاوہ جو کہ نبی علیہ السلام جو مبارک وجود ہے جو سائن جن جو حسن و جمالہ کمالہ اتھنا ویہنہ نشسہ برخواسہ گھومانہ پھرانہ گالہنہ وہ بڑے شان ساں بھرے اللہ اللہ تعالیٰ نے قسم ہے اولا عمر کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تہاں جی عمر جو قسم ہے وری جی کا برکت لٹھی جی کو نفو تھے ان ہو نفو بھی جی کو وہ ڈبلتے تقریباً مین کھاں تھوڑو گھٹوے ہو تو سفر بٹرے مہینہ جو مہینہ لگی بھی دا تو جنہیں محسرہ واپس آئے ہو حضور علیہ السلام جو ننڈو کافلو جنہیں واپس آئے ہو اکڑا کتاب آئے ہیں جو سیرت مصطفیٰ موجودہ موٹ وہ وہاں پیریں بھی عرض کہو وہ انہیں جو لکھے اللہ اردو میں آ مولانا ادریس کاندھلے ہوئی جو انہیں پہنچے کتاب میں لکھیو بیوی سینڈ پہنچی سہل انسان چھتتے بیٹی حضور علیہ السلام جو کافلو ننڈو جنہیں اچے پو تو بیوی سینڈ ڈٹھو تا اللہ جنہیں نبی جنہیں تھا بہ فرشتہ آئیں بہ فرشتہ وہ سائو کرے تھا آئیں سہل ان کے بھی دیکھا رہے ہو یہ یعنی عجیب گالہ یہ گالیوں الگ آئیں اخلاق آئیں ایمانداری برکت آئیں محسرہ پنجی زبانی یہ سب گالیوں بدھائیں تو بیوی صاحبہ جی عمر مبارک چالی سال ہے بیوی صاحبہ جو کو شادی جو ارادو نہ ہوئی ہو بیوہ ہوئی چنگن بھلن مانون جا شادی جا پیغام بیوی صاحبہ وہ مسترد کرے شریا کینسل کرے شریا پر جنہیں حضور جن جے متعلق اتنی گالیوں ڈٹھیوں ہیں بدھیوں تو بیوی صاحبہ کے شوق تھے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زوجیت میں اچھی کرے شان شرف واری تھی تو لہٰذا انہ پانجی اکری بانی جن جو نالو انیسہ ہوئی ہو جن جو نالو نفیسہ ہوئی ہو نفیسہ جے حد تھان جے کو آئے نبی علیہ السلام جی خدمت میں نکاح جو پیغام موکلی ہو جے کو پان کریمن پنجے چاچن جی صلاح آپ کو قبول فرمائے ہو ایڑی طریقے ساں حضور جن جی شادی جے کا ہے بیوی خدیجت القبرا سانتی بیوی صاحبہ جی عمر چالیہ سال شادیہ وقت حضور جن جی عمر پنجویہ سال ہوئی جناب ابو طالب جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نکاح جو خطبہ پڑے ہو خطبے میں ہوئے الفاظ چایا تو محمد علیہ السلام اسام ایڑی شخصیت آہن اسام ایڑی شخصیت آہن جو ہنے جو اگر معافزنوں پورے عربستان میں کہیں بھی مردسان کہے ہوئے ہیں اخلاق میں ذرافت میں شرافت میں سخاوت میں تو حضور علیہ السلام جن جو ہی پلڑو بھاری رہن دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقابلے جو کوئی مرد آہے کون ہاچیں البتہ 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 مال میں تھوڑو سائیں کم مال میں گھٹا وہ فرمائیں خطبے میں لیکن مال سائے وان گیا پاتچھے وان گیا وہ کریں انسان سا ہندوہ کریں نہ ہندوہ یعنی الفاظن میں یہ گویا فرمائیں ہوں تو مال کو اڑو میار نہ ہے جیمے کے مردکے تو رہے ہوئے ہیں تو آرزی شیعہ و تنسبت مال اہدا جیستائیں آہن جیستائیں مانوں جی عزت تھیں دی آپ رہی ہے باہرین شیعہ شخصی طور جی کا حضور علیہ السلام تعریف کئی خطبن میں ہوا بھی جی کا ہے وہ حق جناب ابو طالب یہ بھی اشار آہن ان کے جنہیں کا مشکل پیش ہندی یا برسات جو خاص طرح اچھے تو انہوں شہرن میں چہوا تو محمد علیہ السلام اسام ایڑی شخصیت آہن جو اللہ کے جنہیں اسان جو واسطوری نہ ہوں جنہیں چاہی نہ ہوں تو برسات کے کھولائے وٹھا نہ ہوں جنہیں چاہی نہ ہوں تو حضور جو واسطوری برسات کے بند کرائے جنہیں نہ ہوں رحمدللہ ہی شادی جکہ حضور جن جی تھی وہ ڈاڑھی مبارک رہی بی بی سان جکہ نبی علیہ السلام جن جی انتہائی خدمت کئی محبت بھی کئی شفقت بھی کئی ڈاکٹر اسرار اکڑو وہ عجیب گال کئی چھے پہ بی بی صاحبہ حضور جن کا پندرہ سال وڈی پندرہ سال اکڑو جنریشن گے پاؤ چھے پہ اگر بارہ تیرہ سال میں جی کہنے آرابن جی مائیون جوان تھی تھی ونجے نائن جی شادی تھی تھی ونجے پندرہ سال میں میبی پاسی بول آئے تو انہ کھے کڑو پٹر ہو جے بار ہو جے تو چھے تو میبی سائیبہ ہوئی تسائی جن جی گھر واری پر جنے تو عمر میں اترو گیپ ہوئے پندرہ سال تو انہوں کے نبی علیہ السلام سلام صاحب محبت کندی بے انتہا شفقت بھی کندی سہارو بھی دن دی تو اکڑو عمر جو اکڑو پانجو اکڑو لحاظ بھی ہوندوا ظاہرہ وڈی عمر وارو مانو جی گال میں اکڑو وزن بھی ہوندوا تو انہ قدم قدم تے قدم قدم تے پان کریمن کھے سہارو دنو محبت نہیں ہوسرو دنو انہ دعوت تحریک میں جنہیں بھی سائن کے کام مشکل پیش آئی تو انہ تحریک کہ کنے بھی بی بی سین بار نہ سمجھو یہ کنے بھی نہ چودتا بلا ہی کم چھڑے دیو تھوڑا پویتے تھو تھوڑا آرام کیو بلکہ انہ تحریک میں گڑ گڑ رہی گڑ گڑ رہی انہیں بھی یہ چندی تھی یا رسول اللہ ہی تاں کہ نتا سنجھا نتا نبی تھی یا نتا کرتا مبارک شادی رہی حضور علیہ السلام کے جکا بھی اولاد تھی بی بی خدی جامہ تھی سوائے حضرت ابراہیم جے جے کو آخر میں بی بی ماریا جے بطن اتحرمہ پیدا تھیو باقی چار نیانیوں این بھ پٹر جے کے انسو حضور جن جا حضرت خدی جامہ تھیا پٹر ننڈائی ہویا سائن جن جا نبچندہ انتقال کرے بھی آخر میں بھی جے کو حضرت ابراہیم پیدا تھیو انہوں میں انتقال تھیو دھیے رہی ہوں البتہ جوان تھیوں شادی کے ہوں لیکن بی بی فاطمہ ماہ ہی سائن جن جو نسل حلیو انہوں میں نسل حلیو انہوں میں نسل حلیو انہوں نے البتہ بی بی زینب کے بھی اولاد ہوئی پر انہوں نسل جے کو اپان کریمہ فرمائے بھی ہوئی تا مانوں جو نسل پنجے انہوں میں آلندو پوٹرن ماہ پر مونجو نسل مونجی دھی مانندو جن جی ولادت کھانوٹھی جوانی شادی یا واقعات اچھی مزید جکو انشاءاللہ انواقعات کے وری بی قسط میں ریکارٹ کا وہ اللہ تعالیٰ ساں کہ صحیح صحیح بیان کرن جی توفیق عطا فرمائے ذکر کے قبول مقبول فرمائے انہ جا اثرات سانیمتان دنیا و آخرت میں ظاہر کرن فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین